لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ہندو بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں جو قربانی سے سلسلے میں کبھی جانور کیوں زبا کرتے ہو جو درس آیت حقل اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اپنی سب سے عزیز ترین پیاری چیز قربان کرو تم جانوروں پہ ٹرخا دیتے ہو تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں قربان کرتے ہیں یہ سوال کیا انہوں نے اچھا یہ سوال انہوں نے کیوں کیا اس کے پیچھے میں آپ کو ذہن بتا دیتا ہوں الحمدللہ اسلام ایک مکمل code of life ہے ذابطہ حیات ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ذریعہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو تو ساتھ اس کی وضاحت اور تفصیل اور ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ اگر قربانی کرو تو اس چیز کی کرو اور اس چیز کی نہ کرو اور قربانی کرنے سے پہلے نیت یہ رکھو قربانی کرنے کے بعد یوں کرو قربانی کرنے سے پہلے یوں کرو یہ تمام چیزیں جو ہیں وضاحت کے ساتھ اللہ عزوجل نے بیان فرما دی ہیں تو اب جہاں جہاں اس نے یہ بیان کیا ہے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ کونسی چیز کی قربانی تم کر سکتے اور کونسی چیز کی قربانی تم نہیں کر سکتے جہاں تک ان جانوروں کا تعلق ہے تو وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں کہ کیا قربانی کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے تو اس پر تو سوالی کوئی نہیں ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سمام مسلمان اس چیز کو فالو کرتے اور اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو اپنے بچے کی قربانی کر دے تو جہالت کی بات ہے اسلام نے تو حکم نہیں دیا اچھا جہاں تک تم اینمل رائٹس کے پر اگر آ جاؤ تو قرآن تو اینمل رائٹس پر بھی بات کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اٹھاؤ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کے پاس ہر جاندار آتا تھا اس میں ایک چڑیا بھی تھی جس کو آپ عربی میں اردو میں ہدھ ہدھ کہتے ہیں اور انگلش میں آپ اس کو ہپوپرٹ کہتے ہیں ایک دن ضرورت تھی اس کی کام تھا اس کا وہ حاضر نہیں ہوا تو جب دیر سے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو موقع دیا کہ اپنی صفائی پیش کر وڑنا پھر سزا کا حق دار ہے کہ تُو نے سارے لوگوں کو ٹھہرا رکھا اپنی غیر حاضری کی وجہ سے تیری جب ڈیوٹی تھی تُو گیا کیوں اور اتنے دن آیا ہی نہیں تو اس نے پھر اپنی بات بتائی صفائی پیش کی بڑا لمبا چڑا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ وہ لوگ جو اس واقعے سے واقف ہے واقف ہے اس واقعے کی ڈیٹیل ہمارا مقصد نہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام تو وہ دین ہے جہاں نبی سلیمان علیہ السلام پرندے کی بولی جانتے ہیں تو پرندے کو بھی صفائی کا پورا موقع دے رہے ہیں تم تو انسان کو بھی نہیں دیتے تم تو انسان کو بھی نہیں دیتے آگے چلیں قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا لشکر گزر رہا تھا راستے سے وہاں پہ چونٹیوں کی ایک پستی تو ایک چونٹی پکار اٹھتی چونٹیوں بھاگو دوڑو بچاؤ اپنی جانوں کو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم پاؤں میں رونت دیے جاؤ گے تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہر جاندار کی بولی سمجھ سکتے تھے سن سکتے تھے چاہے ایک عام انسان کے کان پر اس چونٹی کی آواز کا پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تو سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں اوہ اتنی دور سے جب یہ صدا آئی تو آپ نے لشکر سے کہا رک جاؤ اور آپ مسکراء اٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ تو وہ دین ہے یہ تو وہ دین ہے کہ کسی جانور کو تنگ نہ کرو کسی جانور کو ستاؤ نہ جانوروں کو لڑاؤ نہ جانوروں کو اوپر ظلم نہ کرو وہ حدیث بھی شاید آپ کی نظروں سے گزری کہ نہیں گزری کہ ایک عورت کو اللہ جہنم میں اس لیے ڈال دے گا کہ اس نے اپنی بلی پہ ظلم کیا اسے باندھی رکھتی تھی اس کو مارتی تھی اس کو بھوکا رکھ رکھ کے مار ڈالا اور ایک عورت کو جنت میں اس لیے داخل کر دے گا کہ اس نے ایک پیاسا جانور دیکھا اور اس کو پانی پلایا صرف پانی پلانے پہ ایک پیاسے جانور تو اسلام تو وہ دین ہے جو یہ اینمل کے رائٹس اب سے کئی سو سال پہلے ہزاروں سال پہلے بیان کر چکا ہے روزِ عزل سے جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں تب سے ہمیں معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے اب اچھے برے لوگ کانی ہوتے لیکن تم اگر مکھی کی طرح صرف برے ہی چیزوں کو اٹھا کر پیش کرتے رہو تو مکھی نہ بنو نا تم اچھی چیزیں بھی دیکھو دیڑ بلین سے زیادہ مسلمانوں میں اگر چند ہزار لوگ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو دیڑ بلین مسلمانوں کو سارے کو ساروں کو تم اس پہ چپکا دوگے کچھ خدا کا خوف کرو یار جہاں تم نیاہ یا نیاہی کی باتیں کرتے ہو مجھے بتاؤ یہ کہاں کا نیاہ ہے کہ ایک چٹکی بھر لوگوں کے لیے ساری قوم کو رگڑ دیا جائے خیر اب ہم اپنے ٹاپک سے باہر نہیں آئیں گے مقصد تمہیں یہ بات سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیفائن کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ اس چیز کی قربانی دینی ہے اور ایسے دینی ہے یہ تک بتایا ہے ایسے دینی ہے کس انٹینشن سے دینی ہے کیا خیال رک کے دینی ہے صرف میری نیت سے صرف میرے لیے دینی ہے کسی اور کے لیے چڑھاوے نہیں چڑھانے وہ میں نے قبول ہی نہیں کرنا بلکہ الٹا گناہ دینا ہے تم کو اس کا تو خیر بارال جہاں آپ کا یہ سوال آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے بعد چند اور لوگوں کا یہی سوال آیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی فیکٹری میں سے سوالات نکلتے ہیں اور یہ سوالات اس فیکٹری میں سے نکل کر ان سب کو دے دیے جاتے ہیں یہ جہا جہا جاتے ہیں وہ ایک ہی سوال کرتے رہتے ہیں وہ ایک عرصے تک وہ ڈی این اے ڈی این اے کا سوال چلتا رہا اس کا میں نے جواب دیا تو اب وہ ڈی این اے والا سوال بند ہو گیا اب ان کو پتا چل گیا ارے اس کا تو جواب آگیا ہے تو ہمیں الٹی پڑھ رہی ہے سر پہ اب چلو کوئی اور پھر وہ جو آتا ہے وہ وہی سوال کرتا ہے یا تو یہ سارے ایک ہی چینل پہ جا کے بیٹھتے ہیں یا ان کو یہی باتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ آکے باہر پوچھنا چرو کر دیتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ